درخت جتنا اچھا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا اس لیے اونچا بننے کی بجائے بھرا بننے کی کوشش کرو زمین کے اوپر آجزی کے ساتھ رہنا سیکھ لو زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا خموشیاں ہی بہتر ہیں صاحب لفظوں سے لوگ روٹتے بہت ہیں غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تلقات کا اثار کلم کرتی ہے انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے انسانیت بہت برا خزانہ ہے اسے لباس میں نہیں انسانوں میں تلاش کرو حق بعد کی پہلی نشانی ہے اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطن حق نہیں لوگوں کو دعا کے لئے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لئے دعا نکلے تو حمل اختیار کرو اپنے دشمن پر غلبہ پا لوگے دوست کو دوست کی نگاہ سے مت دیکھو وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ ہیں اور قدر کرنے والے بہت کم لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے کسی انسان کی خوبی کو پہچانو تو اسے بیان کرو لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پرے جو شخص تم سے دوری اختیار کرے تم اس میں ہرگز دلچسپی مت لو اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا وہ یاد ہی رہتے ہیں